السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو اچھو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو کلاس تھرڈ دیکھئے ایکسرسائز نمبر سکس تک آپ کی کمپلیٹ ہو چکی تھی اب یہاں سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں ایکسرسائز نمبر سیون ایکسرسائز نمبر سیون میں کیا کرنا ہے عوض اللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرائل مثالین سومدقل کاننا یہاں سب میں کاننا ایڈ کرنا ہے اور کاننا کیا ہے کیا ہے کاننا یہ سکس ورڈ ہے نا جن کو کیا کہا جاتا ہے حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے اور ان کے بعد جو اس کا اس وعدہ ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے حالت منصوب میں یعنی اس پر زبر ہوتا ہے اور یہاں پر جو ایکسرائز آپ کی چل رہی ہے ایکسرائز نمبر سیون اس میں اٹیج زمیر میں کاننا فل کرنا ہے تو یہ دو ایکزمپل آپ کے لئے کر دی گئی ہے اسی پیٹرن پر آپ کو خود سے کرنی ہے پہلی ایکزمپل ہے من حاز الفتح یہ نوجوان کون ہے تو ہوں میں اب کاننا کو ایڈ کریں گے تو ہو جائے گا کاننا ہو اخوکا ایسی با میں ہے یہ بچی کون ہے اب یہ بچی فیمیل ہے نا دیکھیں اس پر تائم مدعورہ لگی ہوئی ہے فیمیل تو اسی وجہ سے یہاں پر کاننا ہو گیا کیونکہ فیمیل ہے کاننا اخوکا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تمہاری بہن ہے پھر اس کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے اب یہ آپ کو خود سے کرنی ہے ہوا زمین لکا ہوا لکھا ہوا ہے اب ہوا میں جب ہم کاننا کو ایڈ کریں گے تو ہو جائے گا کاننا ہو کاننا ہو زمین لکا ہیا میں جب ہم کاننا ایڈ کریں گے تو ہو جائے گا کاننا ہا تبیبتن اور ہم میں جب ہم کاننا کو ایڈ کریں گے تو ہو جائے گا انتہ میں جب ہم کا انہ کو ایڈ کریں گے تو ہو جائے گا اب ایک سائز نمبر ایٹ دیکھائیں یہ صرف جو نمبر لکھیں ہوں گے ہیں ان کو آپ کو یہ حروف میں بھی لکھیں گے ہیں اور یہ نمبر میں بھی لکھیں گے ہیں ان کو آپ کو پڑھنا ہے تو 11 کو بولتے ہیں 12 کو بولتے ہیں 13 کو بولتے ہیں 14 کو 15 کو 16 کو 17 17 17 19 19 20 20 20 20 20 20 کو شروع نہ بولتے ہیں اور یہ پوائنٹ لن کرنے والا ہے کہ 11 سے لے کر 11 سے لے کر 99 تک کا جو معدود ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے واحد اور منصوب ہوتا ہے اور یہاں 11 اور 12 کو چھوڑ کے 13 سے 19 تک کا جو پہلا جوز رہے گا اس پر تائے تانیس آئے گی جیسے گولتا جس کے لاسٹ میں ہے ہم لوگ گولتا ہے نا دیکھئے یہاں لکھا ہوا ہے سوری تائے تانیس نہیں بلکہ تائے مدورہ جیسے یہاں پر تائے مدورہ سب کے لاسٹ میں لگی ہوئی ہے سلا ستا ارباہ تا خم ستا ستتا سباتا سمانیتا تیس ستا سب کے لاسٹ میں تائے مدورہ لگی ہوئی ہے نا راؤنڈ تا تو 13 سے لے کر 19 تک کے جتنے بھی نمبر ہوں گے سب کے لاسٹ میں کیا لگے گی راؤنڈ تا لگے گی تائے مدورہ لگے گی اور 11 اور 12 میں نہیں لگے گی یہ چیز بھی لن کر لیجئے پھر اس کے بعد ایک سائز نمبر 9 میں دیکھئے ایک سائز نمبر 9 یہاں جتنے نمبرز لکھے ہوں گے سب کو حروف میں لکھنا ہے آپ کو تو یہ ہومورک میں جا چکا ہے اسی وجہ سے بک میں فل ہے تو سمجھ لیجی اس کو بھی فل فسلی 19 اب لکھا ہوا ہے تو کیا ہو جائے گا فل فسلی تیس ساتہ آشرا طالبن اندی 15 کو خمسات آشرا ہو جائے گا اندی خمسات آشرا کتابن بلوغت العربیتی و اسنا آشرا کتابن بلوغت الفرنسیہ میرے ادھر ہو جائے گا میرے کلاس میں 19 سٹوڈنٹ ہیں پھر اس کا ہو جائے گا دوسرے والے کا ہو جائے گا میرے پاس 15 بک ہیں کیسی بک ہیں اربیک لینگویج والی اور 12 کونسی بک ہیں فرانس لینگویج والی پھر اس کے بعد ہے رہا یوسف علیہ السلام فل منام احادہ آشرا کوکبن یہ سورہ یوسف کی آیت ہے نا جس میں ہے نا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا گیارہ ستارے کو کہ وہ سجدہ کر رہے تھے نا آپ کو تو وہی چیز ہے یہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا خواب میں گیارہ ستارے کو گیارہ سٹارز کو 11 سٹارز کو اندھی اشرونا ریالن میرے پاس ٹونٹی ریال ہیں کم فندقن فی حاجش شاری اس روڈ میں کتنے ہوتلز ہیں فی ہی سلاسطہ آشارہ فندقن اس میں تھرٹین ہوتلز ہیں فی حاجش مدینتی عرباتہ آشارہ مسجدن اس میں فورٹین اس شہر میں فورٹین مسجد ہیں سمنو حاجش کتابی سباتہ آشارہ ریالن اس کتاب کی پرائز سیونٹین ریال ہے فی حاجش کتابی شرونا درسن اس کتاب میں ٹوینٹی لیسن ہیں فی سنتی عیسن آشارہ شہرن مہینے میں بارہ مہینے ساری سال میں ٹویل منت ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سائل نمبر ٹین میں آئیے اقرام آئیلی جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے جیسے ایک ہوتا ہے ایک دو تین چار وہ جو ہم لوگ پڑھے ہیں گنتی ایک وہ والی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے پہلا دوسرا جس کو ہم بولتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا جیسے تو اس کا ٹانسٹیشن ہم پہلا دوسرا سے کریں گے جیسے تو یہی چیز ہے یہ اب اس میں آپ کو یہی چیز سفل کرنی ہے اور جہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے نا اگر اس میں تائے مدعورہ ہوگی راؤنٹہ ہوگی تو وہ جو نمبر نیم جو رہیں گے حروف میں اس پر بھی تائم مدوبرہ آئے گی جیسے یہاں ہے تو یہاں کتنا لکھا ہوا ہے اٹ لکھا ہوا ہے اٹ کو کیا بولتے ہیں جلی ہوتا ہے اٹ کو کیا بولتے ہیں تو ہو جائے گا اوپر لکھا ہوا ہے اوپر والا لن کر لیں گے تو یہ اپنے آپ کر لیں گے پھر اس کے بعد اتالیبو اتالیبو پھر کتنا لکھا ہوا ہے تیسرا تیسرے کی عربی کیا ہوتی ہے سالیس ہو جائے گا اتالیبو سالیسو ادرسو یہ دس ہے دسماں کی کیا ہو جاتی ہے آشیر تو ہو جائے گا ادرسو الاشیر آشیرو پھر اس صفحہ تو اب اس پر دیکھئے راؤنٹا ہے تائم مدوبرہ ہے یعنی کہ یہ فیمیل ہے تو اب ہم کو اس کو بھی یعنی یہ نووہ جو ہے اس کو بھی ہم کو لے کر آنا پڑے گا تائم مدوبرہ کے ساتھ تو ہو جائے گا یہاں پر اول لکھا ہوا ہے پہلا نمبر تو یہ اول ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہے تو اس میں بھی تائم مدوبرہ آ جائے گی تو یہاں سکس لکھا ہوا ہے یہاں ساتمہ ہے ساتمہ رہے گا تو اس سابیو ہو جائے گا یہاں الغرفتوں پہ بھی تائم مدبورہ ہے تو پانچوے میں کیا ہو جائے گا الخامسطو الغرفت الخامسطو الجزء السانی یہاں جزء پر تائم مدبورہ نہیں ہے تو اسی وجہ سے صرف السانی رہے گا اوکی سمجھ میں آ رہا ہے نا پھر اس حوال نیچے دیکھئے نوٹ میں کیا بات لکھی ہوئی ہے الاول معنس اولا الاول جو ہے یعنی یہ پہلا جو ہے اس کی معنس اولا ہوتی ہے فیمیل جب ہم اس کا کریں گے تو ہم اولا کہیں گے نقولو الطالبو الاول جیسے کی ہم کہتے ہیں الطالبو یہ میل سٹوڈنٹ کے لئے ہے تو اسی وجہ سے الاول آیا ہے لیکن جب ہم الطالبتو کہیں گے یعنی جب ہم فیمیل سٹوڈنٹ کے بارے میں بات کریں گے تو وہاں پر ہم الاول کی جگہ پہ کیا لے کر آئیں گے الاولا الطالبتو الاولا پھر ایک سرائز نوبر ٹویل میں دیا ہوا ہے یوجہ المدرسو الى الطلابی آسیلتا مکوناتا من علیسہ قدہ فیجیبو انحط اللاب بی بلا نحوہ یہاں پر آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ٹیچر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کی طرف روخ کرے یعنی اسٹوڈنٹ کی طرف اپنے چہرے کو کرے پھر اس کے بعد اس سے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں اس سے پوچھے کیا پوچھے علیسہ قدالک انتا من انتا من الحندی علیسہ قدالک ایسی ہی پوچھے کیا تم انڈیا سے ہو کیا ایسی بات نہیں ہے علیسہ قدالک لیسن میں آیا تھا نا is not it so کیا ایسا نہیں ہے تو ہم نے بتایا تھا کہ جب علیسہ قدالک جب نگیٹیو میں یہ چیز ہم نے بتایا تھا اس میں لیسن میں کہ جب کوسچن نگیٹیو میں جب رہے گا تب ہم جب اس کا آنسر دیں گے تو بلا میں دیں گے اور اگر ایسی ہی کوسچن رہے گا نگیٹیو میں نہیں رہے گا تب ہم اس کا آنسر نام میں دیں گے تو یہی ہے یہاں تو یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ سٹوڈنٹ سب سے پوچھے سب کی طرف روک کرے تو یہ تو ناممکن ہے کہ ٹیچر سب کی طرف روک کر کے پوچھے ہے نا کیونکہ آپ لوگ سامنے تو ہو نہیں تو اسی وجہ سے چلیے ہم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی کریے انتا منل ہندے کیا تم انڈیا سے ہو علیسہ کذالک کیا ایسا نہیں ہے تو آپ لوگ بولیں گے بلا کیوں نہیں پھر اس کے بعد ہے انتا مریضن تم مریض ہو علیسہ کذالک کیا ایسا نہیں ہے تو آپ بولیں گے بلا why not پھر اس کے بعد پیج نمبر تھرٹی ایک سائز نمبر تھرٹین یہ بھی نمبر ایک سائز آگئی ہے نا اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے ٹیچر سے کہ وہ سٹوڈینٹ کی طرف دیکھیں پھر اس کے بعد دو دو چیز سٹوڈینٹ کے سامنے رکھیں پھر اس میں سے اس کو موازنہ کروائے کہ یہ ان دونوں میں کون بڑی ہے ایوہما آتوالو ان دونوں میں کون بڑی ہے تو پہلے تو یہ ایکزمپل لے کر آنے کے لیے بول رہے ہیں کہ یہاں دیکھئے لکھا ہویا ہے نا یعنی دو سٹوڈینٹ کو لے کر آنا ہے اور پھر ان دونوں میں سے پوچھنا ہے کہ کون بڑے ہیں تو ہم کو سٹوڈینٹ کہاں ملیں گے آپ لوگ تو گھر بیٹھے ہیں نا تو ہم سٹوڈینٹ کو تو نہیں دکھا سکتے بہرحال آپ کے لیے ہمیں ایک ایکزمپل یہاں کر رہے ہیں دیکھئے جیسے یہ ہے یہ دونوں پن ہے نا تو ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سے کون بڑی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی بڑی ہے نا یہ والی پن بڑی ہے یہ والی بڑی ہے تو آپ لوگ کیسے بولیں گے اگر ہم اس کو پوچھیں گے کہ ایوہما اتوالو ان دونوں میں سے کون بڑی ہے تو زاہر سی بات ہے ہم تو آپ کی آواز سن نہیں رہے ہیں لیکن اتنا تو پتہ ہی ہے ہم کو کہ آپ لوگ یہی بولیں گے کہ یہ والی بڑی ہے نا یہی والی بڑی ہے تو وہی چیز یہاں پر ہے پہلے تو پوچھے ہیں کہ دو سٹوڈینٹ کو سامنے کھڑے کرنا ہے دونوں کو پوچھنا ہے سب سے سٹوڈینٹ سے پوچھنا ہے کہ ان دونوں میں کون بڑے ہیں پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کتاب اور دو بک لینا ہے دوسری ایکزیمپل بتا رہے ہیں کہ دو بک لینا ہے بک کو بھی ایسی رکھنا ہے اور اس کے بعد پوچھنا ہے کہ ان دونوں بک میں کون سی بڑی بک ہے ہے نا تو یہاں تو ہمارے پاس جتنی بھی بک ہے سب تو ایک ہی سائز کی دکھ رہی ہیں ایک ہی سائز کی ہیں سب یہاں دیکھئے یہ کوپی دیکھئے کہ اس میں سے اگر پوچھا جائے کہ کون سی بڑی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی والی بولنگے نا آپ لوگ کی والی بڑی ہے تو یہی چیز ہے بس اس میں اور کچھ نہیں ہے اس ایک سائز میں یہی خالی بتانا ہے I hope آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا ہے نا تو الحمدللہ لیسن کاملیٹ ہو چکا ہے آپ لوگ پڑھئے ویڈیو کو دیکھئے نئی سمجھ میں آئے بار بار دیکھئے بار بار اس کو مطالعہ کریے جتنا آپ لوگ پڑھیں گے جتنا پڑھیں گے جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کے لئے ویٹر ہوگا اور میم کی دعا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائے جلدی سے ہے نا چلیئے اسلام علیکم